ویلکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ تو سٹوڈنٹ اس ویڈیو میں آپ کو بہت انتہائی اہم علانات ہم بتائیں گے آپ کے نجی کالج کے داخلوں کے حوالے سے یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت اہم ہے اس میں ہم بات کریں گے وہ اون موسٹ امپورٹن ناؤنسمنٹ کی جو آپ کے پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی اعتبار سے وہ کیے گئے ہیں اور اس میں وہ سی اے میچ اور یو ایچ ایس دونوں کی میرٹ لسنیں آ چکی ہیں اب آگے کیا کرنا ہے اس کے حوالے سے اس ویڈیو میں انتہائی اہم باتیں ہوں گی اس ویڈیو کو آپ نے انتہائی دہان سے دیکھنا ہے اور اس اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے اور یہ ممکن ہے کہ شروع میں کچھ اہم باتیں نہ ہو لیکن بعد میں کچھ اہم پوائنٹ ڈسکس کی جائیں گے لہٰذا ایک ایک پوائنٹ کو آپ نے دہان سے سننا ہے بعد میں اگر آپ کے کوئی انفورمیشن رہ جاتی ہے تو اس کے ذمہ دار پھر آپ ہوں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یو ایچ ایس نے کچھ امپورٹنٹ نکالے ہیں اناؤسمنٹ اور اس میں پہلی یہ ہے کہ یونیورسٹی شیل آر کے آپ کا جو ہے وہ میریٹ وائز اور کٹیگری وائز جو ہے وہ سیلیکشن کی لسٹ جو ہے وہ بن چکی ہے جس میں اگر آپ کا میریٹ ہوتے ہوئے کسی کالج میں نہیں آیا تو اس کی بیسیک وجہ یہ ہے کہ آپ کی ڈیٹ آف برٹ جو ہے وہ کم ہے اولڈر سٹوڈنٹ جو ہیں جو زیادہ ایج والے ہیں ان کو پریفرنس دی جائے گی میڈیکل لسٹوں میں یہ تو آپ کا پتہ لگ گیا ہوگا اس کے علاوہ جو دوسرا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ جو تھری کالج آپ نے پریورٹی لسٹ میں دیئے تھے اس کے اتبار سے آپ کا نام آئے گا اگر پریورٹی میں دیا تھا پریورٹی میں آئے گا پھر سیکنڈ پھر تھرڈ میں اگر آپ کا ان میں میریٹ نہیں بنتا تو پھر آپ کا ایو ایچ ایس خود سیلیکٹ کرے گی جس میں آپ کا میریٹ بنتا ہوگا اس میں آپ کا نام ڈسپلی کر دیا گیا ہوگا وہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا میریٹ کی لسٹ میں اس کے علاوہ اگر کسی قسم کی کوئی کمپلینٹ اگر آپ دیکھتے ہیں تو سیون ٹی ٹو گھنٹے کے اندر اندر یعنی کہ منڈے یا ٹیوزے تک اس کو جو ہیں وہ آپ ریپورٹ کروائیں اس کے علاوہ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اگر آپ کا نام آ جاتا ہے یا نہیں آتا آپ کو کوئی خاص قسم کا جو ہے وہ لیٹر نہیں بھیجا جائے گا آپ کو خود ہی چیک کرنا ہے کہ آپ کا نام اگر کہیں آیا ہوا ہے یا کہیں نہیں آیا ہوا یونیورسٹی انڈویجیلی آپ کو کوئی لیٹر یا کوئی کسی قسم کا میسج نہیں بھیجے گی اس کے علاوہ ہے کہ اگر آپ سیلیکٹ کئی پر ہو گئے ہیں تو آپ کو اپنی رسپیکٹیف کالج میں فیز جمع کروانی ہے اگر آپ فیز جمع نہیں کروا پائے تو آپ کے سیٹ جو ہے وہ وہاں پر ویکنٹ تصور کی جائے گی اور کسی اور سٹوڈنٹ کو بعد میں نہیں ہوگی اور اگر ایک سے زیادہ سیٹ کر آپ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ ڈسکوالیفائی کر دیے جائے گا اس کے علاوہ یہ پوائنٹ بہت ہے میں اس میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ جو ہے وہ اگر آپ کا جو ہے من پسند کے کالجز میں نہیں آیا تو جہاں آپ کا جو داخلہ ہوا ہے آپ کو وہاں پر داخلہ لے لینا ہے اور پھر ویٹ کرنا ہے جب تک کہ آپ اپگریڈ نہیں ہو جاتے یعنی کہ اپگریڈ ہو کر اور پھر آپ کا جو ہے وہ سال ضائع ہو جائے گا اس کے بعد یہ ہے کہ صرف آپ کو اپگریڈیشن کا رائٹ اسے کو دیے جائے گا کہ اگر آپ اگلی لسٹ میں اپنی پریورٹی والے کالجز کے میریٹ میں آ رہے ہوں گے لائی کر رہے ہوں گے اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو جب بھی دیے جائے گا آپ کی جو پریفرنس کے تین کالجز اور پریورٹی کے اطباع سے آپ کو جو ہے وہ اپگریڈ کیا جائے گا لیکن اپگریڈ کی صورت یہ ہے کہ آپ ابھی داخلہ لے لیں اگر آپ کو آپ کو اپنے پریورٹی والے کالجز میں نہیں نام آیا اس کے علاوہ یہ ہے آپ سے کہا گیا ہے کہ اگر آپ کو اپگریڈ نہیں اپنے آپ کو کرتے تو آپ کی جو سٹیٹ ہے وہ اس کو ویکنٹ اور صورت کیے جائے گا اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر آپ نے جو ہے وہ اڈمیشن لینا ہے وہاں پر تو یہ اوریجنل ڈاکومنٹس آپ کو جمع کروانے ہوگی اس میں ایف ایسی میٹرک کس آپ کا ڈومی سیل اور یہ انٹرویو کے ٹائم پھر بھی آپ کو لے کے جانا ہے اس کے علاوہ ان سب کی اٹیسٹیٹ کوپیز بھی اپنے جو ہے وہ ادارے میں جمع کروانی ہیں جہاں پر بھی آپ اڈمیشن لے رہے ہیں اپنے کنسرن پرنسپل کے پاس اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ کو جو ہے وہ اوریجنل ڈاکومنٹ جب تک نہیں ملیں گے جب تک کہ آپ اپنی ڈگری کو کمپلیٹ نہیں کر دیتے یا خدانہ خاصتہ آپ اگر کہیں پر فیل ہو جاتے ہیں تو آپ واپس ہی نہیں یہ داخل لے سکتے کہ آپ یہیں پر چھوڑ کر جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی جالی نکل آتے کوئی آپ کی ڈاکومنٹ خدانہ خاصتہ تو آپ کے وہ ڈاکومنٹ آپ کو واپس نہیں کیے جائیں گے بلکہ اس کے مطابق آپ کے وہ ڈاکومنٹ جو ہیں وہ پولس یا کسی اور اور جو ہے وہ سیکیورٹی ایجنسی کے حوالے کر دی جائیں گے اور پھر آپ کے پر جو ہے انیویسٹیگیشن چلے گی اس کے علاوہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ ایڈمیشن لے رہے ہیں تو ان چیزوں کی جو ہیں وہ آپ کے پاس سرٹیفیکیٹ ہونے ضروری ہیں کہ آپ نے ان کے خلاف جو ہے وہ ویکسینیشن کروا لی ہے جس میں پہلا ہے کہ آپ کے جو ہے وہ ایتھنیک گروپ آف فیورز کا مطلب جو موسمی بخار جسے آپ کہہ سکتے ہیں یہ جو علاقائی بخار ہوتے ہیں اس کے خلاف جو ہے وہ آپ نے ویکسینیشن کروا لی ہو اور آپ نے جو ہے وہ ٹیٹنس کے خلاف ویکسینیشن کروا لی ہو یہ انٹرویو سے پہلے یہ آپ نے ویکسینیشن ساری کروا کے ان کے سرٹیفیکیٹ بنوا لینا ہے اس کے علاوہ ہیپٹائٹس بی کی ویڈیو آپ نے ویکسینیشن کروا کے اس کا بھی سرٹیفیکیٹ بنوا لینا ہے اور اگر آپ فوران سٹوڈنٹ ہے یعنی غیر ملکی سٹوڈنٹ آپ کے پاس ڈیویل نیشنیلٹی ہے تو آپ کے جو ہے وہ ایڈز کے خلاف یعنی ایچ ای وی ہیومن ایمیونو ڈیفیشنسی ویرس کے خلاف بھی جو ہے وہ آپ کی ویکسینیشن ہوئی ہو یہ لازمی ہے اتیاطاً آگر آپ پاکستانی یا تب بھی یہ کروا کر لے جائیں کوئی اس میں برائی نہیں ہے اور یہ بھی آپ جو کہا گیا ہے کہ انٹرویو کے دورانہ اپنے اکیلے نہیں جانا مطلقہ تاریخ تک فیس اپنی جمعہ نہ کروائی اور تمام آپ کو یہ مطلقہ جو ڈیٹ ہے وہ انتیس نومبر تک آپ نے جو ہے وہ پہلی میرٹ لسٹ میں اگر آپ کا نام کہیں پر بھی آگیا ہے تو انتیس نومبر تک آپ نے اپنی فیس جو ہے وہ لازم جمعہ کروانی ہے یو ایچ ایس میں اور جو اسی ایم ایچ کی ڈیٹ وہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہے اس کے بھی اب آپ بھی جو ہے وہ ڈسکرس کریں گے سو اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی سے نیکس ویڈیو میں پھر آپ کے لیے وہ ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ یہ اراؤنسمنٹ کرنے والے ہیں تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت چینل کو کیجئے سبسکرائب اللہ حافظ